جی اب وہ کیوں کہ نمازی آئیسی شروع کریں گے بٹھانا اٹھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ایک بہت ہی مقدس صحابی کے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ جناب کمیل علیہ الرحمن یہ امام حسن مجتوی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے آپ جنگ سفین میں بھی شامل رہے مولا کائنات نے آپ کے شہادت سے مطالق پیشن گوئی کی اے کمیل تم فلاں فلاں دشمنوں سے ہوشیار رہنا عزیز و کون کمیل کہ جس کمیل کے لیے عمومی طور پر جو ہمارے پاس نالج وہ یہ ہے کہ مولا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک دعا جو اصل میں دعا اقتضر کے نام سے تھی آپ نے وہ دعا جناب کمیل یعنی کمیل کو دیتے ہوئے کہا کمیل یہ دعا تمہاری ہے اب آپ اندازہ لگا یہ انسان ایک شیر بھی لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے نام سے شیر رہے اچھا ہے آپ کا ایک قصیدہ ہو اس میں اگر کوئی اپنا نام ڈال کے پیش کرے آپ کبھی برداشت نہیں کرتے کتنے سقی ہیں میرے مولا کہ آپ کی دعا آپ نے کہا کمیل آج سے یہ تمہاری دعا ہے دعا ہے کمیل کمیل کی دعا اصل میں یہ مولا کائنات کی دعا ہے اس دعا میں مولا نے فرمایا کہ کمیل جہاں تک ہو سکے اسے ہو سکے تو روزانہ ایک بار پڑھو روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو یہ بھی اگر امکانات نہ ہو تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھو میں دعا کمیل کا ایک قاص خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا نہ کہ دعا کمیل اس جگہ یہ بات اس لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے ایک معارفت دعا کمیل کے لے کے جائیں عمومی طور پر دعا کمیل کو جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا میں پرسنل لائف ہے پرسنل باتیں ہیں وہ گناہ ماف کر دے جو جان کے کیے وہ گناہ ماف کر دے جو میں نے جہالت میں کیے وہ گناہ ماف کر دے جو چھپ کے کیے ہیں نا یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں جب آپ پڑھتے جائیں گے دعا کمیل میں اس کے بعد پھر ان خدا کے احسانات کا تذکرہ کہ خدایہ کتنے میرے مطلب ایسے عامال کہ جو واقعا کہنے کے لائق نے اس کے باوجود تو نے اس پر پردہ ڈالا اور میرے وہ خوبیاں جو واقعا ایسے میرے پاس نہیں تھے لوگوں میں آشکار کیا جیسے مثال دینا چاہتا ہوں ہر آدمی اندر سے کیا اسے معلوم ہے لیکن لوگ اسے بڑے اخلاص سے ملتے ہیں بے واشا آپ سے ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے آپ کتنے مولائی ہیں لیکن ہر آدمی خود کو جانتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں یعنی وہی دعا کمیل میں تذکرہ ہے پورے اس کے اندر کیا لکھا ہے میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا تُو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے نا لیکن ایک قاض بات جو شاید کبھی آپ کی نگاہ گئی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آج آپ اس بارگاہ سے سن کے جائیے دعا کمیل کا آغاز گناہوں سے نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا کہاں سے آغاز ہے بسم اللہ الرحمن اللہم انی اسئلوکا برحمت کلتی و سعت کل شئ اب وہ پورے بے عزت کلتی بے و بے وجہ نور کلتی و بے سلطان کلتی ہے آغاز پہلے آل محمد کے صفات سے آغاز ہے یعنی اسماء اہل بیت ہیں وہ چھتے امام نے کیا فرمایا نہنو اسماء اللہ ہم اللہ کے صفات ہیں تو آغاز دعا کمیل اصل میں وسیلے سے ہے کس سے ہے وسیلہ کیا ہے تیرے رحمت کا واسطہ رحمت کون ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین رسول خدا رحمت ہے چہرہ کون ہے علی کے ذات ہے عزت کون شہزادی کے ذات ہے آپ جائیں میں پورا تذکرہ نہیں کر سکتا خالی میں نے اشارہ دیا بے دعا کمیل میں پرابلم پیش کیا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لیکن آغاز پرابلم سے نہیں ہے وسیلے سے ہے میں اسے بہت اچھے انداز سے ایک مثال میرے ذہن میں آئی جب آدمی کوئی بہت بڑی غلطی کرتا ہے نا اور جب اس کا ڈیمنڈ ہوتا ہے پولیس ارسٹ کرنے کے لیے اس کے پیچے لگ جاتی ہے تو وہ آدمی چھپتا ہے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں جا کے چھپ جاتا ہے کہیں چھپ جا رہا ہے اب وہ پریشان آپ کو فون آیا کہ بھائی مجھ سے ایسی غلطی ہوگی میں نے مطلب مڈر کر دیا میں نے ایسا کوئی گناہ کر دیا اب پولیس مجھے پکڑے گی میرے ڈنڈے چلائے گی میرے ہاتھ پیر توڑ دی گی آپ کہتے ہیں گھاب راؤ نہیں فوراں آپ نے ایک نیتا کو فون کیا السلام علیکم میرے خاندان کا ایک آدمی فز گیا ہے اب نیتا کو آپ سامنے لیا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں تم چلے جانا میں بات کرتا ہوں اسٹیشن میں بات کر لیا وہ آدمی جو چھپ گیا ہے اب وہ منداز معاشرے میں آ رہا ہے ارے یار تمہیں پولیس دیکھی کہ مار دے گی کہ کوئی بات نہیں ہے میرا کام ہو گیا ہے کیا کام ہو گیا ہے کہ اوپر سے ایک وسیلے کو سامنے لے آیا ہوں ارے میں کہاں لے آیا آپ بس کر رہے ہیں اب وہ وسیلہ وہاں پہنچایا ایک کرمن الہ آدمی بھی اگر اس کا صحیح وسیلہ سامنے ہوتا ہے تھاٹ سے جاتا ہے اسٹیشن میں پولیس اس کا استقبال کرتی ہے دوستو ہماری اپنی خصمت کو ہم جانتے نہیں ہیں یقینا ہمارے گناہ کیا ہیں وہ اپنے جگہ آل محمد نے کہا جرم کرنے والا کبھی سیدھے ڈائرٹ نہیں آتا ہے وہ کسی کو بیچ میں لے آتا ہے خدا جانتا تھا کہ تم نے ایسے ایسے گناہ اس دنیا میں کیے ہیں سیدھے اگر تم میرے بارگاہ میں آوگے تو میں تمہیں سزا کے لائق سمجھوں گا تم پر سزا کروں گا تم پر عذاب ہونا چاہیے لیکن ظاہر سے باتیں تم میرے بندے ہو بہتر یہ ہے رسول کا وسیلہ علی کا وسیلہ فاطمہ زہرہ کا وسیلہ اتنے وسیلے دعا کمیل میں رکھ دو اس کے بعد تم اپنا پرابلم سناتے جاؤ میں نے گناہ کیا میں نے ظلم کیا میں نے یہ کیا کیونکہ وسیلہ سامنے ہے سارے تمہارے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے گا کہ تم نے بہت بڑا ہائی لیویل کا وسیلہ رکھا ہے دعا کمیل کو جب بھی پڑھئے دعا کمیل کو جب بھی پڑھئے پہلے اس بات کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے آپ کے پاس مولا یقینا میں گنہگار ہوں لیکن میں بغیر وسیلے کے آیا نہیں ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں میں نے آل محمد جیسا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے میری جتنے گناہ ہیں اب تو تجھے معاف کرنا ہی پڑے گا عزیزو دعا کمیل اب آئیے ایک بات دعا کمیل سے تاکہ والدین اہل بہت سب آ جائیں جس جملے میں یا ربے کتنی مرتبہ دہراتے ہیں بس آخری جملہ اس کے بعد شہادت کا ایک تذکرہ کتنے مرتبہ دہراتے ہیں تین تین جگہ آیا ہے تین جگہ کتنے بار دہراتے ہیں ایک بار بولیے یا ربے کبھی آپ نے سوچا یا اللہ نہیں ہے یا رحمان نہیں ہے ایک جگہ یا رب ہوتا دوسرے جگہ یا رحمان ہوتا تیسرے جگہ کچھ اور ہوتا یا رب ہی ہے یا ربے یا ربے یا رب اصل میں رب ہی تین ہیں رب ہی تین ہیں اب آپ پریشان نہ ہو رب ہی تین ہیں کیسے دعا قلود میں آپ پہلے کیا پڑھتے ہیں رب 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 رحمہما کما رب یعنی صغیرہ خدایہ اس میں دو رب ہیں اس دعا میں اصل میں آیت ہے اس میں دو رب ہیں کون کون دو رب ہیں بہت سے دیکھے گا رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ دو رب ہیں خدایہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا مہربانی کی تھی اسی طریقے سے تو ان پہ مہربانی کر تو رب کون کون ہوئے اس میں ایک ماں باپ ایک رب خدا بھی جب ماں باپ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ بن کے تذکرہ نہیں کرتا رب ہو کے ماں باپ کے رب ہونے کا تذکرہ کرتا ہے میں رب ہوں یہ ماں باپ رب ہیں ہے نا رب کتنے ہوئے دو اور ایک تیسرے رب کون ہے آل محمد تیسرے رب کون ہے آل محمد پہلے اللہ رب ہے دوسرے آل محمد رب ہیں تیسرے ماں باپ رب ہیں یہ سب پالنے والے ہیں اہل بیت کیسے رب نماز صبح کے بعد مولا کانات املی کا اشارہ کرتے کسی نے پوچھا یہ آلی یہ کیا کر رہے ہیں مولا نے فرما رزق پہنچاتا ہوں دوسرے دن ایک ڈبی میں ایک چونٹی کو رکھا نماز کے بعد آلی نے وہی کام کیا پوچھا کیا کر رہا ہے آلی کاریس خونچایا کہتا ہے آلی یہ ڈبی آپ دیکھیں اس میں مولا نے کہا سوال تیرا ہے جواب اندر دیکھ لے سوال تیرا ہے جواب اندر دیکھ لے نتیجہ کیا ہوا وہ اسرار کرنا مولا نے کہا ہے مجھے دیکھ لی اب وہ جو بند ڈبی جس میں کوئی دانہ نہیں تھا جب وہ کھول کے دیکھتا ہے اندر کیا تھا دانہ تھا اس کے موں میں دانہ تھا اس لئے کہتے ہیں جب دوسروں کو ظلیل کرنے کے بارے میں کوشش کرو گے تو زلت کے گڑھے میں خود پہلے گی رہو گے اور بالخصوص اہل بیعت جو اہل بیعت کے مخالفت میں کوئی گڑھا کھو دے تو زلت کے اندر تو رب کتنے ہوئے خدا رب اہل بیعت رب اور ماں باپ رب دعائی کمیل میں کتنے رب کا تذکرہ ہے یارب یارب اور جیسے یارب کہکے آگے بڑھتے ہیں تو جملہ کیا ہے قوی علا خدمت کا جوار پڑھا ہے کی نہیں قوی علا خدمت کا جوار میرے آزہ میں ان کی خدمت کی طاقت اتا فرمائے خدایہ ان کی خدمت کے لئے میرے آزہ جوار جوار قوت اتا کر یارب کس کی خدمت کے لئے کس کی اطاعت کے لیے یعنی تین ربیں خدا اہل بیت ماباب تو یعنی یا رب کہنے کے بعد قوی علا خدمت کا جوارے کا لفظ بتاتا ہے کہ جو تم خوت مانگ رہے ہو اس کی عبادت کے لیے اہل بیت کی اطاعت کے لیے ماباب کی خدمت کے لیے تو دعا کمیل میں جب بھی اس جملے پہ جائیں تو دعا کمیل آل محمد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے ماباب کی خدمتیں اس کے اندر ہیں ہم دعا کو فقط ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک دعا ہزار ہاں فضائل لیے ہوئے ہیں تو دوستو ہم بہت مقدس جگہیں ہیں کون ہے جناب کمیل وہ کہ جنہیں حکم دے دیا تھا حجاج بن یوسف خدا لانت کرے اس پر کہ کمیل کے عصیری کی بات آئی جناب کمیل کے بہت سارے ارادے تھے جس کی وجہ سے آپ پوشیدہ ہو گئے کہ اگر میں اس کے عصیر ہو جاؤں گا تو میں جو بھی دینی پیغامات اور جو خدمت آل محمد کرنا ہے اس سے میں حروم ہو جاؤں گا لیکن جب انہیں اسیر کر کے یعنی وہ جب پوشیدہ ہو گئے تھے نگاہوں میں تو ظالم حجاج نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کے قانوادے پر دباؤ ڈالا ان کے قانوادے پر مسئبتوں کا پہاڑ ڈالا اور جیسے جناب کمیل کو یہ قبر ہوئی کہ میرے قانوادے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جناب کمیل خود ہی حجاج بن یوسف کے پاس آئے وہ ظالم نے آپ کا قتل کیا توائے دوسری بھی ایک زہر کے تذکرے میں اور آپ کو عزادار مظلوم کربلا اس سرزمین پہ جہاں آپ آئے ہیں وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا لیکن اتنا تو ہے نا کہ جناب کمیل سے کہا جائے کہ میرے آقا اے صحابی مولا علی آپ کو غسل بھی ملا آپ کو کفن بھی ملا لیکن حائر کربلا حائر اہل بیت آتحار بے گورو کفن کربلا کی گر میں رہتی پر پڑے رہ گئے یقینا ہر وقت جب بھی ظاہر یہاں آتا ہوگا کمیل کی قبر سکون سے نہیں ہے آج بھی وہ آنسو بہاتے ہوں گے ظاہر تو خوش نصیب ہے کہ تو کربلا جا رہا ہے لیکن میرا سلام میرا پیغام پہنچا دینا حسین مجھے تو کچھ لوگوں نے اکٹا ہو کے غسل بھی دے دیا مجھے کفن بھی پہنا دیا مگر حائر میرا غریب حسین جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا برمحمد وعال محمد صلوات اللہ